ایشیا کپ کے دلچس مقابلے جاری ہیں کل رات کو فغانستان کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر سری لنکا سوپر فور مریلے میں پہنچ گیا ہے سری لنکا کی جیت کے ساتھ ایشیا کپ کے سوپر فور مریلے کی لائن اپ مکمل ہو گئی ہے اور اگلے مریلے کے میچز کا شیڈول بھی واضح ہو گیا گروپ اے سے پاکستان اور بھارت جبکہ گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلدیش کی ٹیمیں ایشیا کپ کے اگلے مریلے میں پہنچی ہیں سوپر فور مریلے کے میچز 6 سے 15 ستمبر تک ہوں گے جبکہ 17 ستمبر کو ٹورنمنٹ کا فانل کولمبو میں کھیلا جائے گا اور سوپر فور مریلے میں آج پاکستان اور بنگلدیش کی ٹیمیں بھی آمنے سامنے آنے والی ہیں اور بتائی گے جارہے کہ لاہور کے غذافی سٹیڈیم میں میچے کھیلا جائے گا اس وقت ایجاز وسیم باکری ہمیں کولمبو سے جوئن کر چکے ہیں ایجاز اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہیں ایجاز بیسے تو ماشاءاللہ کیا زبردست ویو ہے آپ کے پیچھے تو سری لانکا میں میرا خیال ہے زبردست ناشتے بھی چل رہے ہیں اور ساتھ میں کوریج بھی ہو رہی ہے کیسا لگ رہا ہے سری لانکا میں پہلی بہا آیا ہوں کرکٹ کوریج کے اوپر سری لانکا بہت خوبصورت ملک ہے لیکن جن دنوں یہ ایشیا کپ کروایا جا رہا ہے یہاں پر برسات شروع ہو گئی ہے حالانکہ یہاں پر مونسون کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اکتوبر میں ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو یہ بیک گرونڈ کا خوبصورت ویدر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آن لکی رہا ہے اس بار پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ اس کو دبائی لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور پھر آپ کے سامنے جو کنٹروورسی چل پڑی ہے اور ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ نراز ہے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں اپڈیٹ یہ ہے کہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے جو کولمبو کے میچے تھے وہاں پر اس حد تک موسم کولمبو کا خراب ہے میں فیلال کینڈی میں موجود ہوں اور کولمبو ہم آج کچھ دیر بعد نکلنے والے ہیں کولمبو کے لیے تو کولمبو کے اندر پچھلے پاس دن سے بارش ہو رہی ہے وہاں پر سڑکوں پر درخت گرے ہوئے ہیں کھمبے گرے ہوئے ہیں جس پرمدہ سٹیڈیم کے اندر میچ ہونا تھا وہاں پر تین دن تک پانی کھڑا رہا ہے آج وہاں پر ویدر کچھ بے پے رہے پاکستان کرکٹ بورٹ اور سری لنکان کرکٹ بورٹ اور ایشن کرکٹ گانسل نے مل کے اس ٹورنمنٹ کے بکیا میچز کو ہمبر ٹوٹا شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا اب انڈین کرکٹ بورٹ جو جنرل سیکٹری ہیں بی سی سی آئی اور انڈین کرکٹ ٹیم ان کو ہمبر ٹوٹا پسند نہیں آیا کیونکہ وہاں ان کے ہوتلز اچھے نہیں لگتے ہیں اجاز یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کیا یہ وہاں پر پارٹی کرنے گئے ہیں کہ انہیں ہوتیل سمجھ میں نہیں آرہے بھئی آپ پر کرکٹ کھیلنے کیلئے گئے ہیں آپ کا فوکس سارا کرکٹ پر ہونا چاہیے یہ جو بھارتی ہٹ درمی ہے اس میں کیا پولٹیکس انبول ہے آپ اس کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں نو 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 اس بار پولٹیکس انبول نہیں ہے اس بار در انبول ہے اور یہ بات یہاں انڈیا کے تقریبا کچھ ساٹھ ستہ جنرلیسٹ ٹیول کرے ہیں اس اسیہ کپ میں جو ہمارے ساتھ میڈیا سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں انڈیا کرکٹ ٹیم کو ڈر یہ ہے کہ وہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے سامنے ایکسپوز نہیں ہونا چاہتے ہیں اس لئے اسیہ کپ کو ہم بن ٹوٹا کی بجائے پھر سے کولمبو میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ میچز نہ مکمل ہو اور یہ بات سچ ہے کل بھی بہت سارے انڈیا جنرلیسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا فین ہوں یا پاکستانی جنرلیسٹ ہوں تو یہ بات کروں اچھا اجاز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ ہی ہونا تھا تو یہ بھارتی وفت کے انجوئے کرنے آئے تھا پاکستان مہمان نمازی کہ ان کے کی جائے دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ جو کولمبو کے اندر میچز کی جو زد بھارت نے کیا ہی وہ میں آپ کو بتا دوں بسیکلی ورلڈ کپ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے تقریباً پندرہ بیس دن بعد ورلڈ کپ ایشا کپ کے بعد شروع ہوگا انڈیا کرکٹ ٹیم اور ان کے ٹیم منجمنٹ اور جائے شاہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ انڈیا کرکٹ ٹیم اکسپوز ہو پاکستان کے خلاف ان کی بیٹنگ اکسپوز ہوئی جہاں پر تریسٹ رنس کے اوپر ان کے چار آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد بھی پاکستان نے ان کو پورے پچاس اوپر نہیں کھیل لے دیئے نپال کے خلاف انڈیا کی بولنگ اکسپوز ہوئی ہے یہاں کینڈی کے اندر جہاں نپال اسی کمزور ٹیم نے ان کے خلاف دو سو تیس رن سکور کی ہے اور یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو لڑکے ہیں یا جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں ان کو بھی یہی معلوم ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ ایشیا کپ کے میچز بارش کی نظر ہوں